پاکستان کے صوبے پنجاب میں لہور کے علاقے گجرپورا میں موٹروے کے قریب خاتون کے ساتھ ریپ اور ڈکیٹی کے واقعے کے بعد بنائی گئی خصوصی مونیٹرنگ کمیٹی کے سربراہ اور وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت کا واحد فوکس یہ ہے کہ کسی طرح جلد از جلد اصل ملزمان تک پہنچا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گزشتہ روز وزیر قانون کی سربراہی میں ایک پانچ رکنی خصوصی مونیٹرنگ کمیٹی قائم کی تھی جس کا پہلا اجلاس آج لہور میں منقد ہوا اور کمیٹی ممران نے راجہ بشارت کی سربراہی میں جمعہ کی سپہر جائے وقوع کا دورہ بھی کیا یاد رہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آنے والے ایک واقعے کے دوران دو افراد نے مبینہ طور پر مدد کے انتظار میں سڑک کنارے کھڑی گاڑی میں سوار خاتون کو پکڑ کر قریبی کھیتوں میں ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا تھا بدھ کے شام معاملے کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ معاملہ زیرے بحث رہا اور پولس کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اس معاملے میں پولس مقدمہ درج کر کے بارہ مشتوبہ افراد کو حراست میں لے چکی ہے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کل سے تمام تحقیقاتی ٹیمیں تفتیش میں مصروف ہیں انہوں نے بتایا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولس پنجاب نے خصوصی انویسٹیگیشن کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے تحت 28 چھوٹی بڑی کمیٹیاں اس معاملے پر کام کر رہی ہیں اس حوالے سے مختلف پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے جائے وقو سے ملنے والے تمام شواہد اگھٹے کر کے فورنزک تجزیہ کے لیے بھیجوائے جا چکے ہیں فورنزک ٹیم جلد از جلد اپنی رپورٹ جمع کروا دے گی جن خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کا میڈیکل ہو چکا ہے اور ان سے لیے گئے شواہد بھی زیر تفتیش ہیں وزیر قانون کا کہنا تھا کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہے جس میں کوئی خاص شواہد نہیں ہیں جن کو لے کر آگے بڑھا جائے دری اصنا پنجاب پولیس کے انسپیکٹر جنرل انام غنی نے بھی دی آئی جی انویسٹیگیشن لہور شہزادہ سلطان کی سربراہی میں چھے رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے رکھی ہے جس میں پولیس کے مختلف یونٹس کے افسران شامل ہیں ایس ایس پی لہور تفتیشی کمیٹی کے ممبر زیشان اسغر نے صحافی محمد زبیر سے گفتگو میں بتایا کہ اس وقت لہور پولیس کے دو ایس پی فیلڈ میں موجود ہیں اور تفتیش کر رہے ہیں لہور پولیس کے ایک افسر کے مطابق جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں چھوٹے موٹے جرائم ہوتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ تفتیش کے دوران کھوجی کتے استعمال کرنے کے علاوہ جیو فینسنگ کی جا رہی ہے تفتیش کار کے مطابق کار کے ٹوٹے شیشے پر سے خون کے نمونے ملے ہیں حاصل کر لیے گئے ہیں پنجاب فارنزک لیبارٹری لاہور کے مطابق ممکنہ طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ اس واقعے کے ملزمان کی گرفتاری قصور میں زینب نامی بچی کے کیس کی طرح ڈی ای نے سے ہی ممکن ہو پائے گی تفتیشی ٹیم کے میمبر زیشان اسکر نے بتایا کہ خاتون انتہائی ٹراما میں ہیں اور پولیس کو ان کی حالت کے بارے میں کافی خطشات ہیں نامنگار ترہب اسکر کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ڈی آئی جی پولیس اس کیس کی خود نکرانی کر رہے ہیں جبکہ بیس ٹیمیں اس کیس پر کام کر رہی ہیں اور جیو فینسنگ کے نتیجے میں وہ اس گاؤں کی نشاندہ ہی میں بھی کامیاب ہو چکی ہیں جہاں سے ملزمان کا تعلق ہے انعام گنی کے مطابق پولیس کی تفتیشی ٹیم کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن کی مدد سے ہم ملزمان تک پہنچیں گے اس کے ساتھ خاتون نے خود بھی ملزمان کی کچھ شناک ظاہر کی ہے ہمارا حدف اس وقت صرف یہی ہے کہ ہم ملزمان کو جلد سے گرفتار کریں تاکہ خاتون اور ان کی بچوں کی ذہنی کیفیت بہتر ہو سکے پولیس ذرائع کے مطابق مشتبہ افراد کے ڈی اینے کے نمونے لے لیے گئے ہیں اور ملزمان نے خاتون کی گاڑی کا شیشہ توڑا تو ان کا خون بھی دروازے پڑ لگا جس کے نمونے بھی فورنزک جانچ کے لیے بچوا دیے گئے ہیں اس سے قبل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل نے ٹوئٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ انتظامیہ تفتیش کے مختلف طریقوں کی مدد سے ملوث افراد کی کھوج لگانے میں مصروف ہے اور سی سی پی او لہور خود اس تفتیشی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں صحافی عباد الحق کے مطابق لہور کے تھانہ گجرپورا میں درج کروائی گئی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ گجرہ والا کے رہائشی درخواستہندہ کی رشتہ دار خاتون کی گاڑی کا جنگل کے قریب پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور وہ مدد کے انتظار میں کھڑی تھی ایف آئی آر کے مطابق درخواستہندہ کی عزیزہ نے بتایا کہ جب وہ پیٹرول کے انتظار میں کھڑی تھی تو تیس سے پینتیس سال کی عمر کے دو مسلح اشخاص آئے انہیں اور ان کے بچوں کو گاڑی سے نکال کر ان کا ریپ کیا اور ان سے نقدی اور زیور چھین کر فرار ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق خاتون سے ریپ کا واقعہ رات تین بجے کے قریب پیش آیا اور متاثرہ خاتون کے رشتہ دار نے بت کی صبح دس بجے پولیس اسٹریشن گجرپورا میں مقدمہ درج کروایا مددہی نے پولیس کو بتایا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے کار رک گئی تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر خون کے دھپے تھے جس کے بعد انہوں نے رشتہ دار خاتون کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا وہ موٹر وے پولیس کی حدود میں شامل نہیں ترجمان کے بقول رنگ روڈ موٹر وے پولیس کی حدود میں نہیں ہے